اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں جو حدیث میں آپ لوگ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اسی سننے اور دیکھنے میں آپ سب لوگ کی کمیابی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدر پر تشریف لائے تو میں نے چہرے انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے میں حجرک کی دیوار سے لگ کر سننے کڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرما دے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد وسنہ کے بعد ارشاد فرمایا لوگوں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عنیل منکر کرتے رہو مبادہ وقت آ جائے گا کہ تم دعا مانگو گے اور قبول نہ ہو تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے تم اپنے دشمنوں کی خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں یہ کلمات طیبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اس مضمون پر وہ حضرات خصوصیت سے توجہ فرمائے جو دشمن کے مقابلے کے لیے امور دینہ میں تسامح اور مساحلت پر زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی اعانت اور امداد دین کے پختگی ہی مزمر ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ جو ایک جلیل القدر صحابی ہے فرماتے ہیں کہ تم عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے تمہارے چوٹوں پر رحم نہ کرے اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعائے کریں گے تو قبول نہ ہوگی تم مدد چاہوگے تو مدد نہ ہوگی مغفرت مانگوگے تو مغفرت نہ ملے گی خود حق جل جلالہ کا ارشاد ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری قدم جمع دے گا معزیز سامعین اکرام عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اتنی ضروری چیز ہے یہ پہلے انبیاء کا کام تھا لیکن ان کے بعد یہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے کہ عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرے گی عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یعنی اچھے کاموں کے لئے بلانا اور برے کاموں سے منع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہم انشاءاللہ پورے کریں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین